جو ویورز آج جو ہے ہم بچوں میں پاٹی ٹریننگ کا جو ایک مرلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا ویورز آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے وہ پالنے بہت ہی مشکل ایک کام ہوتا ہے اور ماں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت زیادہ کام بھی بڑھ جاتا ہے جب ان کے چھوٹے چھوٹے دو تین بچے ہوں تو اچھا تو اس میں جو بچوں کی پرورش میں جو ایک بہت ہی جو ایک مدرز کے لیے ایک مشکل مرلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پاٹی ٹریننگ کرنا اچھا تو اب میں نے تو یہ دیکھا کہ جیسے آپ چلیں اگر تو آپ کسی گرم ملک میں رہ رہے ہیں تو چلیں پھر تو پاٹی ٹریننگ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا لیکن جب آپ سرد ملکوں میں رہتے ہیں جیسے اب کوئی بھی ہے نوروے ہے یوکی ہے جرمنی ہے تو ادھر ان ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ سرد موسم کے لیے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا ان ملکوں میں زیادہ زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہیر آج جو ہے وہ کٹس کی پاٹی ٹریننگ جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑے سے جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہوں گی اور جو اس کے لیے جو آپ جو اس کی پیچھے سائنس ہے اصل میں وہ سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک پرانا زمانہ اور طرح کا تھا اب بچے بھی اور طرح کے ہیں اور پھر ان کو ڈیل بھی جو ہے نا وہ نئے طریقوں کے مطابق کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو یہ میں جو ویڈیو ہے یا آڈیو کہہ لیں اس کو میں نے بنانا تھا آٹسٹک بچوں کے لیے لیکن میرا حال ہے یہ سب بچوں پر اپلائے ہو سکتی ہے کیونکہ سارے بچوں کا جو جرنی ہے بے شک وہ زیارہ آٹسٹک جو ہے وہ زیارہ سپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ والے ٹپس ٹرکس جو ہیں نا وہ نارمل بچوں پر بھی اپلائے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس میں نا بہت سی مسکنسپشنز ہوتی ہیں اچھا آپ کی جیسے مدر ان لاؤ ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ اور طرح سے کہتی ہیں کہ اچھا بھی جیسے وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ بھئی اچھا بھی ہمارے زمانے میں تو پیمپرز نہیں ہوتے تھے اس طرح کے باتیں تو وہ پھر آپ تھوڑا سا آپ کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈراؤپ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں کچھ پتہ نہیں کوئی لیزی خاتون ہوں اور میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں دیکھیں اب ہر زمانہ جو ہے دیکھیں اس زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس زمانے کے مطابق ہوتے ہیں جو سچی بات میرے سے پوچھے تو اب جو بچے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اور جو مدرز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کی ہیں کیونکہ ہم آج کے زمانے کے لوگ ہیں تو وہ جو پرانے زمانے میں جو میٹس چلتے تھے یا جو ٹپس چلتے تھے تو وہ آج کل وہ چیزیں بعض اوقات جو ہے وہ نہیں چلتی جو سچی بات ہے ٹھیک ہے تو اب ایڈوکیشن کا زمانہ ہے بچے بھی جو ہے آپ سے یہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بالکل اپٹو ڈیٹ جو ہے نا ہر چیز کی انفرمیشن ہو ٹھیک ہے جی اچھا تو چلیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے جب کیٹس کو پاٹی ٹرین کرنا ہوتا ہے تو اس میں نا ایک ایج رینج ہے اب دیکھیں یوری دھائی سے تین سال ساڑھے تین سال جو ہے نومل بچے جو ہے نا اس دوران ان کی پاٹی ٹریننگ کی جاتی ہے اور اسی دوران ہی بعضوں کا جو ہے وہ پاٹی ٹرین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جیسے آپ نے پاٹی ٹرین کرنا شروع کرنا ہے بچے کو تو اظاہرہ اس سے پہلے پیمپرز میں ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اب اس کی جو ہے نا ٹرانزیشن یا اس کی جو ہے نا زندگی کا ایک اور اب سٹیپ اب وہ ایک مدد سٹیپ اپ ہونے والا ہے یعنی پیمپرز سے نکلنے والا ہے اور بالکل ایک جو ہے نا لوز ایک فیل میں جانے والا ہے اچھا تو اس میں سب سے پہلے ایک ٹائم آپ اپنا جو ہے نا یعنی آپ نے سوچا کہ اچھا جی اس نویمبر میں میں نے اس کو پاٹی ٹرین کرنا ہے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اچھا جی کب میں نے کرنا اچھا اس سے پہلے جو ہے نا آپ جو باقی بچے کوئی گھر میں آئے تو انہیں بیزی رکھنے کا کوئی سامان گھر میں لے آئے کوئی ٹائز لے آئے یا کوئی اگر آپ نینی رکھ سکتے ہیں ان کے لئے تو وہ لے آئیں تاکہ آپ اس بچے پر فوکس کریں گے تو پھر وہ باقی بچے جو ہے وہ بورڈ فیل نہ کریں ایک تو یہ چیز ہو گئی اچھا پھر گھر میں آپ بہت زیادہ ٹائلٹ پیپرز لے آئے وائپس لے آئے اور کلیننگ کا سامان لے آئے جارے گھر میں میس ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر صاف کرنا اور یہ وہ اچھا جی پھر آپ جو ہے نا شیٹس لے آئے اگر پلاسٹک کی تو وہ بھی پھر یہ ہے کہ جیسے ایک ہی کمرہ جس میں پاٹی ٹرین کر رہے ہو تو پھر یہ ہے کہ اس میں شیٹ ڈال دی اور اس بچے کو جو ہے نا اس شیٹ پہ وہ بس وہ گھمتا پھرتا رہے گا اور اس کو جو ہے نا ایک پاٹ دے دیا جائے گا اور اس میں جو ہے نا وہ اس کو اچھا پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں نا آپ نے ان کو تھوڑا سا ان کی ریڈی نیس دیکھنی ہوتی ہے اس میں بہت موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے نا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ابھی ریڈی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ماں جو ہے نا اس کو جیسے بچہ ابھی ریڈی نہیں ہوتا فیزیکلی ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا مدرز اس کو فورس کر رہی ہوتی ہیں اور بچہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو برین ہے وہ کیا اس ٹرانزیشن کے لیے تیار ہے اس چینج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایک باڈی کی دیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اب دیکھیں جیسے ایک بچہ ہے تو اس کا برین اتنا مچور نہیں ہوتا جیسے آپ کو کہیں گے کہ اس کا برین ابھی کچھا ہے تو وہ اس کے جو باڈی کے کنیکشنز ہیں نا وہ اتنے مچور نہیں ہوئے ہوتا اسی لیے بچے دیکھیں وہ چال نہیں پاتے یا چلتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کا برین جلدی مچور ہو جاتا ہے تو وہ جلدی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے یعنی کنیکشنز جلدی سے بن جاتے ہیں تو وہ جلدی چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ بچے جو ہیں نا وہ ان کے برین کنیکشنز ڈیولپ ہوتے ہو ساتھ کہ باقی بچوں سے چھے ماہ کے بعد وہ ڈیولپ ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر چلنا شروع کرتے ہیں تو اصل میں نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بچے کا برین ابھی ریڈی ہے یا نہیں کیونکہ دیکھیں برین سے کیا ہوتا ہے پہلے یہ تھوڑی سی سائنس سمجھیں اس کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو باڈی ہے انسانوں کی اس میں جو ہے نا کیڈنیز لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک فلٹر کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کا بلڈ فلٹر کرتے ہیں اور یہ جو بلڈ ہوتا ہے فلٹر کر کے تو یہ یورن بناتا ہے اور یورن جو ہوتا ہے نا آپ کو یہ ادھر بلیڈر ایک ہوتا ہے ایک چھوٹی سی تھیلی سمجھیں وہ تھیلی کی طرح ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا پشاب یا یورن اس میں جمع ہو جاتا ہے اچھا اب یہ بلیڈر جب بھار جاتا ہے تو پھر یہاں سے جو ایک نرف کا سگنل ہے اصاف کا سگنل یا میسیج وہ برین کو جاتا ہے برین آپ کو پتا ہے وہ آپ کی باڈی میں باس ہے جو سارے فنکشنز آپ کی باڈی میں کنٹرول کر رہا ہے اچھا تو پھر برین کو یہ جاتا ہے کہ باس بھئی یہ نا اس میں کلیکٹ ہو چکی ہے تو اب اس کو کیا کریں اچھا تو برین جو ہوتا ہے نا اگر تو کنیکشنز ہی ہیں جیسے ایک نارمل ہیلڈی پرسن کے ہوتے ہیں تو پھر برین کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سیچویشن برین جواب دیتا ہے کہ ہاں واش روم میں جاؤ اور اس کو خالی کرو یا پھر برین کہتا ہے کہ نہیں ابھی یہ جیسے بس ٹاپ ہے یا ٹرین سٹیشن ہے ابھی خالی نہیں کرنا اس کو روک کے رکھو تو یہاں سمجھیں کہ ایک گیٹ لگاو ہے جو کہ اس برین کے کہنے پر چلتا ہے اور برین کہتا ہے کہ روک لو تو وہ گیٹ جو ہے وہ باندھ رہتا ہے برین کہتا ہے کہ اچھا جانے دو تو پھر گیٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان میں جو ہے نا یہ والا جو میسیج ہے نا وہ بعض اوقات ڈیویلپ ہوتے دیر لگتی ہے جیسے ہو سکتا ہے کسی بچے کے یہ جو میسیجنگ سسٹم ہے جلدی ڈیویلپ ہو جائے لیکن کسی کا جو ہے نا وہ دیر سے ڈیویلپ ہوگا تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں میں نے پہلے والے بیبی کو اتنی جلدی میں نے ٹرین کر لیا تھا یہ والا بیبی کیوں نہیں ٹرین ہو رہا ٹھیک ہے تو اس میں نا پہلے آپ نے اس کی سائنس سمجھ لی اور پھر آپ اس میں جو بچے میں جو سائنس آئیں گے اگر وہ پوٹی کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے پہلے تو وہ یہ ہے آپ اس کو کھیلنے کے لیے نا ایک پاٹ دے دیں جیسے جسٹ ایک خالی پاٹ ہو نیا لے کے اور اس کو جو ہے نا جسٹ ایز اٹوائی دے دیں کہ وہ جو ہے نا اس سے کھیلتارے بیٹھ کے بچہ اچھا اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ کبھی کبھی وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انٹرس لے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں کہ وہ نا تھوڑا سا اسی پوزیشن میں بیٹھنا شروع ہو گیا سپاٹ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا تیار ہو رہا ہے اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائل ہٹ اٹینڈ کرنے جائیں یا کوئی اور جو ہے وہ بہن بھائی اٹینڈ کرنے جائے تو بچہ جو ہے وہ ان کو بھی جا کے دیکھتا ہے کہ یہ ادھر کیا کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ تھوڑا سا انٹرس اس طرح سے شو کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی ہے کہ وہ بچہ ظاہرہ بھی پیمپر پہنتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ باز کا جو بچے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آ کے جیسے تھوڑی سی انڈیکیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں جیسے سکریچ کریں گے یا تھوڑی انکمفرٹ کا اظہار کریں گے کہ ان کا پیمپر جو ہے چینج ہونے والا ہے یا اس کو چینج کریں کچھ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ بچہ جو ہے وہ پاٹی ٹریننگ کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتی ہے جو سائنس ہے تو یہ ایک تو آپ کو کرنا پڑے گا اچھا پھر جو ہے نا اس میں کچھ ہوتے ہیں فسی والے بچے جیسے حاصل پر آرٹسٹک بچے بہت زیادہ مائیں جو ہیں ان کے لیے پریشان ہوتی ہیں اور ان کو پاٹی ٹرین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت کچھ آٹھ نو سال تک جو ہے نا اسی طرح چال رہے ہوتے ہیں یعنی آرٹسٹک جو بچے میں نے دیکھے وہ پیمپرز میں ہی ہوتے ہیں جو کہ ظاہرہ کافی مشکل کی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی دیکھیں اگر صحیح رائٹ اماؤنٹ آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو آرٹسٹک بچوں کو بھی ٹرین کرنا جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے لیکن ہاں اگر خدا نہ ہستا اب اس بچے کا برین اتنا ابھی گوڈ ڈیویلپ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم لگائے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سونر دہ بیٹر جتنا جلدی آپ اس کو ٹرین کر لوگے آرٹسٹک بچے کو بھی اتنا ہی جلدی جو ہے نا آپ کو اس کے گوڈ ریزلٹس ملیں گے اتنا ہی آپ زیادہ آپ کے لئے کمفرٹ ہوگی اور اتنا ہی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا اچھا اب اس میں جو ٹپ پہنا وہ یہ ہے کہ دیکھیں نارمل بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو جیسے وہ ٹھیک ہے اس نے تھوڑا سا انٹرسٹ ہو کیا آپ نے دیکھا ریڈی ہے آپ نے اس کو اتاری پینٹ ستائیں اس کو بٹھا دیا پھر اس نے بی کر دی تو پھر آپ اس کو نا ریوارڈ دیں جیسے اب ایک چارٹ بنا دیں سٹار چارٹ کا ٹھیک ہے تو وہ اس کو دے دیں یا کوئی بھی ریوارڈ آپ سمجھتے ہیں کوئی کینڈی دیں نا اس کے لیے ٹھیک ہے اس طرح سے تو وہ نا اپنے ایسے ریوارڈ کلیکٹ کرتا جائے بہتر ہے ایک سٹار چارٹ ہو کیونکہ اس طرح وہ یہ ہے کہ بچے کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا میں روز مجھے نا سٹار مل رہے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اچھا پھر اس کو یا ہگ کریں جب بھی وہ کریں اس کو تالیاں بجائیں باقی بچے بھی اس کو اپریشیٹ کریں اس سے بھی یہ نا بچوں کو تھوڑا پوزیٹیو رینفورسمنٹ ملتی ہے اچھا جی یہ تو ہو گئی یہ کہانی اچھا تو اب جو ہے اصلی جو بات جو آٹسٹک کیڈز کی ہوتی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں ان کا آپ نے ایک پلینر سیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی پاٹی ٹریننگ کے لیے نا یہ خاص قسم کے یہ جو کارڈز ہوتے ہیں آپ نے ان کو دکھانے ہوتے ہیں جب بھی وہ آپ انہیں ٹوائلٹ ٹرین کرتے ہو ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے یہ دکھانا ہے جیسے صبح ہی اس کو دکھا دیں ظاہرہ اس کا یہ پلینر ہوگا اس دن کا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے نا آٹسٹک بچوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بچے نا بڑے ایسے وہ لائک کرتے ہیں کہ جیسے ایک کام اچھا جی وہ اب ہے اس کے بعد دوسرا انہوں نے کیا کرنا ہے تیسرا کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ یہ بچے لائک کرتے ہیں تو آپ نے نا ان کو اس کے مطابق جو ہے نا لے کے چلتے ہیں تو وہ پھر ذرا اس چیز میں نا ذرا وہ کم انزائیٹی کا اظہار کریں گے اچھا اب جی یہ ٹوائلٹ جانے کا ٹائم ہوگا یہ اس طرح سے یہ زیادہ کلیر نہیں ہے آپ کو گوگل ایمجز میں جو ہے نا یہ مل جائیں گے آرٹیزم کے جو یہ بورڈ میکرز ہوتے ہیں اس کے جو ایمجز ہیں اچھا تو اس طرح سے بچے کو آپ نے دکھانا ہے کہ اچھا جی اب اس ٹائم پہ ہم آپ کو باتھروم میں لے کے جائیں گے اچھا پھر جب وہ باتھروم میں جیسے وہ بیٹھے گا تو اس سے بتانا ہے اچھا جی اب آپ نے پینٹس ٹاؤن کرنی ہے اور اس کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جانا ہے اچھا جی پھر اس طرح سے ہوگا اب اس میں پو جائے گی اچھا تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا جی اس میں جانا کیا ہے تو وہ پھر آپ پو جیسے جائے گی تو آپ بتاؤ گے جیسے ہوگا تھا کوئی اور بچہ جو ہے ٹائلیٹر ٹین کرتا تو آپ دکھاؤ کہ یہ اس میں سے پو جو تھی نا یہ ہوئی ہے اور اس کو ہم فلش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تجربہ اس کو دکھانا پڑے گا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو بچے ہیں بعض اوقات لیکن اس میں پھر ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے جیسے فار ڈیزمپل دیکھیں کچھ وہ ڈیفرن چیزیں ملتی ہیں فلش کرنے کے لیے تھوڑے سے جو ایسے کلیننگ کی بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جو کیمیکل کے تھوڑے سے بالز ہوتے ہیں لیکن پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے بہت کب فلش وہ پھر سارا کچھ ہی فلش کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ کی کیز بھی فلش کرنا شروع ہو جاتے ہیں انہیں اتنا مزا آتا ہے اور بہت کچھ وہ فلش کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فلشنگ پہ شروع میں اس کو نہ اتنا زور دیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ ذرا فلش کی آواز انہیں بری لگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیٹ کی جو فیلنگ ہے نا آٹسٹک بچوں کو وہ بہت کچھ بری لگتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سیٹ کی فیل تو اس کو تنگ نہیں کر رہی اگر کر رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سیٹ پہ کچھ چڑھانا پڑے گا کچھ سافٹ میٹیریل کے تاکہ بچہ جو ہے اس پہ بیٹھ پائے کبھی کچھ بچوں کو یہ تھنڈی لگتی ہے تو بھی اس وجہ سے جو ہے نا آٹسٹک بچے خاص پہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر فن تھوڑا سا آپ کو بات میں جو ہے نا وہ ٹائلٹ میں اس کو تھوڑا فن کریئٹ کرنا پڑے گا جیسے کوئی سینسوری سے ٹائز ادھر رکھتے ہیں جیسے لائٹس وغیرہ یہ وہ کچھ کینڈلز جلا دیں جب وہ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں تھوڑا سا کامنگ سودھنگ بہت اس قد میوزک ہوتا ہے مائم فون پہ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے تھوڑا سا ماحول بنا کے تو اس سے نا تھوڑا سا ٹرین کرنا پڑے گا آٹسٹک بچے تھوڑے ان میں انزائیٹی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ چیخ و پکار کرتے ہیں لیکن آپ وہ زبدستی نہیں کرنی اس کو آرام آرام سے لے کے چلیں جیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صرف جائے وات میں اور باہر آ جائے ٹھیک ہے پہلے یہ ہو چلے گا کچھ عرصہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انٹرس لے گا وہاں کی چیزوں میں اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اسے کہیں کہ اچھا بھی اس پر بیٹھو تو پھر وہ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آٹسٹک بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے تو اس میں ظاہر ہے اب آپ دیکھیں کہ پل اپس مل جاتے ہیں ظاہر ہے آپ پیمپر سے نکلتے ہو تو پل اپس بچوں کو آپ دیتے ہو پل اپس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے انڈر پینٹس کی طرح ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ تو ہر جگہ یہ ظاہر ہے یہ ملتی ہیں چیزیں ایسے مسئلہ نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ پل اپس بچہ جو ہے نا وہ ایزیلی وہ کر لیتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن تو وہ آپ نے پل اپس ان کو دینے ہیں اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بچے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سمیرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کافی مشکل ہو جاتا ہے مامز کے لیے حاصل پھر جب جیسے گھر میں کوئی میمان آتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سمیر کرنا شروع کر دے تو وہ اور ہی ایک نا بہت مشکل بات ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے سمیر اگر کر رہا ہے یعنی کہ پاٹی ادھر ادھر مل دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا یہ جو ون سی ملتی ہیں کپڑے یہ سارا ایک ہی کچھ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے اور یہ ایسے کر کے اس کو ون سی بھی کہتے ہیں یا اور مجھے نہیں پتا اور کیا اس کا نام ہے لیکن یہ سارا کچھ ایک ایسے ہوتا ہے یہ بڑے بچوں کا بھی ملتا ہے اس میں اب اسنی کوئی بھو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر ونہ آن لائن آپ لے لیں ون سی سے کہتے ہیں یہ سارا ہوتا ہے یعنی اس میں اس کا ایکسس بچے کا نا یہ ادھر انڈر پینٹ تک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ آپ یہ آپ ان کو پنا سکتے ہو سارا تو پھر یہ ہے کہ وہ فوراں سے پینٹ نیچے نہیں کر سکے گا جب یہ اتار ہوگے تو آپ اتار ہوگے یہ بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ سینسری واش روم کو بنائے ہیں جو آٹسٹک بچے ہیں ہاستور پر ان کے لیے اور سینسری مینز کے لائٹس یوز کریں تھوڑے سینسری ٹائز یوز کریں اس طرح کی چیزیں اور ان کی انزائٹی کے لیے جو ہے ان کو جو ہے آئی پیٹ جیسے فارزامپل وہ لے کے بیٹھ چاہتے ہیں اس طرح سے دے دیں تو پھر بھی جو ہے نا یہ بھی ایک ہیلپ فل ٹپ ہو سکتا ہے اچھا ویورز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور آئی ہوب کہ آپ لوگوں نے اس میں کچھ ڈیفرنٹ سا کچھ آپ کو ٹپس ملے ہوں اور ویورز جو میرا چینل ہے وہ آپ اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نام دکھا دوں ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آرٹیزم کی اور بھی ویڈیوز ہیں میری وہ بھی آپ کو ملیں گی لیکن یہ کے بعد میں اور مزید اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کے پاس بھی کوئی ٹپس ہوں تو وہ آپ اس کے نیچے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ہیلپ ملیں اور ویورز تینکس پر ووچنگ